مہنگی 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 ہم تو بکے مر گئے ہیں انٹر بنک پر ڈالر کی اونچی اڑان ایک ہمڈی کی ڈالر چار روپے سستہ ہوکر سینٹس پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر دو سو ستہ روپے تک جا پہنچا ادھر ایک روز میں سونا نو ہزار روپے سستہ فی تولہ سونا دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے میں فرو ڈالر مہنگا ہونے کے آفٹر شاکس، گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے قیمتوں میں اگرافہ ہانجا کمپنی کی موٹر سائیکلز چوہتر ساستے سٹرینسس ہزار رپیت تک مہنگی ہو گئیں کیالا کی موٹرز کے قیمتیں تیرہ لاکھ رپیت تک پڑھ گئیں غریب کے لیے گھر بنانا بھی خواب بن گیا سریعہ اور سیمنٹ کی قیمتوں میں ہوش روپائی صافہ لوکل سریعہ پینتالیس ہزار اور پرینڈڈ سریعہ پچاس ہزار روپے فیٹن مہنگا مختلف کمپنیوں کے سیمنٹ بیگ پینتالیس سے پچاس روپے بڑھ گئے اس وقت پاکستان ریلوے میں نے پہلے بھی کہا ہے رپیٹڈی خاصی بڑے مالی بہران کا شکار ہے جس کی بنیادی وجہ پرائیس آئیک جو آئل پرائیس آئیک ہے اس نے وارے بجٹ کو الٹا کر رکھتی ہے ریلوے کو اپنی پینشنز اور سیلریز کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ڈیلیز آ رہے ہیں محکمہ ریلوے بھی مہنگائی کی عزت میں آ گیا سوینوں کے قرائیوں میں سات سے آج پیسد اضافے قائم دیا وزیر ریلوے خواجہ سادرفی کہتے ہیں قرائیہ نہ بڑھایا تو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات پیش آئیں گی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے معمولی ریلیف نیپرا نے بجلی دور پے برچس پیسے سستی کر دی سارفین کو فروری کے بلوں میں اٹھارہ عرب ستر کروڑ پے کا ریلیف ملے گا مہنگی بجلی اوپر سے اوور بلنگ گلشنی راوی دیویزن میں سارفین کو زائد بلز کے شکایات شہری بلٹھی کروانے کے لیے لیسکو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور گلشنی راوی دیویزن میں سنگل فیس میٹر بھی نایاب ہو گئے آئی جی پندرہ قسمان انبر شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پرعظم کمپلین سنٹر میں شہریوں کے مسائل خود سنے ناکستفتیش اور مقدمات درج نہ کرنے پر چار ایسے چو موثل سرکاری زمین واگزار کروانے کے لیے زلی انتظامیہ متحرے ایسی شالی مہار امران صفدر کی زیر نگرانی کاروائیاں دو کنال چار مرلہ سرکاری زمین واگزار کرالی زمین کی کل مالیت دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہے شہر میں تجاوزات غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا زلانتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس متعدد شہرہوں اور مارکٹ کے باہر ریڈی بانوں کے باعث گزرنا بھی محال بیسیک ہیلت ایتورٹی لاہور میں جالی ٹینگی ورکس کی بھرتیوں کا معاملہ لاہور انگ کی خبر پر ایکشن لاہور انگ نے چھ ہزار سے زائد جالی ٹینگی ورکس کی نشاندہی کی تھی پنجاب اسیملی کی امارت کی تازین اور آئیش میں مباہینہ طور پر کروں روپے کے گھپلوں کا معاملہ انکوائری کیوں بن کی دی جی انٹی کرپشن کا نوٹس انکوائری کی فائل انٹی کرپشن ریجن اے سے ہیڈ پوارچر منگوالی مباہینہ کرپشن کی تحقیقات کا اثر انہو جائزہ لیا جائے گا پچیس مئی کے واقعات پر جسس شبر رزا رزوی کی ریپورٹ مکمل جوڈیشل کمیشن کے ریپورٹ میں تمام آلاف سنان بریوز ذمہ قرار ڈی ایس پی ناصر مشتاق اور ایس اے شو فرقان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی تجویز چیئرمن ٹی ٹی آئی کی گرفتاری کی افواہیں کھلاڑی امران خان کے رہائچگاہ کے باہر موجود کہتے ہیں امران خان کو کوئی میلی آنگ سے نہیں دیکھ سکتا کپتان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یعنی کہ اگر آپ ان کو بات کریں قانون کی آئین کی حاکمیت کی بات کریں تو آپ کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے گرفتار کر کے جو آپ کی بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی وائلیشنز کی جاتی ہے پولیس گرفتار پہلے مقدمہ باگ میں درش کرتی ہے رجیم چینج کے بعد اظہار رائے جنب بن چکا رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آئین ایدارہ ہے جو اب فریق بن گیا ہے پوری قوم کی ناصریں عدلیہ پر ہیں آپ دیکھتا ہوں میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے پاکستان کا سوچے اگر بھوک ہے ہمارے نصیب میں ہمیں منظور ہے لیکن ہم غلامی نہیں کر سکتے صرف اس لیے اتارا گیا کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا حق اور حق سچ کو سچ کہتا تھا تو یہ ظلم کے ذابطے پاکستانی قوم بلکل نہیں مانتی فواد چودری کو گرفتار کرنا یا باقی سوادتی صاحب کو گرفتار کرنا اس طرح کے بے شمار واقعات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکٹکس ہیں جو وکٹمائزیشن ہے اور عوام کو دبانے کی کوشش ہے اور جو کہ بلکل نہیں دبیں گے ان کو ہر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے نگران حکومت کے آتے ہی پکڑ ڈھکڑ شروع ہو گئی پی ٹی آئی رہنما عبران الحق برس پڑے عمر سر فراس ٹیما بولے موجودہ حکمرانوں کے پاس عوام کو رلیب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وفاق میں بیٹھا ہوا یہ ڈاکوں کا جتھا اس کی نالائکی اور ناہلی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے نو ماہ میں معیشت جو ہے دبائی کے دھانے پہ آ گئی ہے ان کے پاس سیاسی اور معاشی اتم استقام کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے نہ ہی عوام کو کوئی رلیب دینے کو کچھ ہے اس کے پاس چیئرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں ذاتی حیثیت نے تلوی کا معاملہ عمران خان کے زیرے صدارت پارٹی رہنماوں کا اجلاس عدالتی حکم پر درخواست دائر کرنے کا فیصلہ عمران خان کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہو سکتے ہیں پارٹی رہنماوں کا مشورہ پنجاب اور کی پی کے انتخابات کی ٹک ٹک کس کس کو دی جائیں چیئرمن پی ٹی آئی نے ممکنہ امیدواروں کے نام مانگ لیے عمران خان کی کور کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کے عراقین سے ملاقاتیں ٹکٹوں کی تقفیم پر مشافرت چیف اورگنائزر مسلم لیک نون مریم نواز کے پارٹی سیکریٹریٹ مارڈر ٹاؤن آمد پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں مریم نواز کا کل سے شروع ہونے والے عوامی طوروں پر تبادلہ خیال نگران وزیرعالہ موسن نقوی کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلڈ آمد مختلف وارڈس کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں سے فرام کردہ سہولیات باہر پوچھا فیحتیاط مریضوں کو گھر بھیجنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت مکران وزیرعالدیات کی زیرے صدارت اجلاس ریجسٹریشن کے عمل کو شفاق بنانے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی ہدایت ابراہیم حسن مراد کا ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم کمیشنر چوہدری محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس روف ٹاپ، لانٹیشن اور سولر پیننس کے حوالے سے اہم فیصلے موجودہ کمیشنر بیلڈنگز کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل تین روز میں سفارش راک مرتب کرنے کی ہدایت صاف، روشن، سرسبز، لاہور میشن کمیشنر لاہور کا جہور ٹاؤن کا دورہ فودہ لگا کر مہم کا افتتاح کیا گرین بیلٹس اور سڑکوں پر مکمل صفائی کی ہدایت لڈی اے کے بارہ ملازمین کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی ڈی جی لڈی اے آمیر احمد خان کی زیرے صدارت اجلاس تلاقی پانے والوں میں سلمان محفوظ، افراز اختر، احمد سعید سمید دیگر شرامل چیئرمن نئی بات میڈیا نیٹورک پروفیسر ڈاکٹر شہدی عبد الرحمان کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر لاہور چیمبر کاشی فنورد نے اس تقبال کیا دونوں رہنماؤں کی ملکی معاشی صورتی حال پر گفتگو پروفیسر ڈاکٹر شہدی عبد الرحمان کو چیمبر کا سوینئر اور ڈائری بھی پیش کی گئی موٹروی پولیس ٹویننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ایف آئی اے کے ایک فو پچاسی زیرے تربیت پروفیسر ایسسٹنس سب انسپیکٹر کا مارچ پاس دی جی ایف آئی اے ماؤسن حسن برد کو سلامی پیش کی تقریب کے ستاہم پر شیلز بھی تقصیل کی گئے میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ کا پنجاب سیف سیٹیز ایتارٹی کا مطالعہ آتی دورہ وقت میں پچیس طلبہ اور اساتذہ شامل پولیس کے پہلے ویب چینل کے بارے میں بریفنگ دی گئی سینئر صحافی عاشق چوہتری طویل علانت کے بعد انتقال کر گئے نماز جنازہ آج بعد اس نماز زوہر مزید کوبہ اقبال طاہن میں ادا کی جائے گی نگران وزیراعلا پنجاب کی مرہوم کے اہل خانہ سے اثار تاثیر پاتمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کی پروائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شمسہ کے احساس میں الودائی تقریب نگران صوبائی وزرہ ڈاکٹر جعوید اکرم اور جمال ناصر کی شرکت ڈاکٹر شمسہ کی خدمات کو سراحہ اور احساسی شیلڈ پیشن لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی کے لیے اعزاز ہائر ایڈکیشن کمیشن نے دو ہزار اکیس اور بائیس کی رینکٹنگ جاری کر دی لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی کے آفیس آف ریسرچ انویشن آن کمرشلائزیشن کو ایک سکیٹیگری سے نواز دکھیا موسیقی